سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی خواہشات ہیں ہمارے اندر جو پوری ہو جاتی انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے کھاتے پیتے چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے راتوں کی نیند حرام ہے سیوے خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ عز و جل وہ خواہش پوری کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پہلی کیا ٹگری انسان کی ایک قسم کی خواہش ایسی ہے جو چاہتا ہے پوری ہو جائے ہو جاتی مگر اس کے بعد اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے اول ماباک چاہتے ہیں کہ بچی کو ڈاکٹر بنائیں اور بچی کی شادی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ بچی ڈاکٹر نہیں بن جاتی بچپن سے اس کا ذہن اسی طرح بنا جاتا وہ ذہن اسی طرح بن جاتا ہے والدین کی خواہش بھی بن جاتی اولاد کی خواہش بھی بن جاتی اور اللہ کے دین کو سائیڈ میں رکھ دیتے اللہ کے وسائل کو سائیڈ میں رکھ دیتے اللہ تعالی کی حکمتوں کو سائیڈ میں رکھ دیتے ایک خواہش بن گئی بچی ڈاکٹر تو شادی کریں گے اب والدین کو احساس مر گیا بچی کے نفس کا اس کو احساس مر گیا بچی کے جذبات کا اس کو احساس مر گیا بچی کی شادی کا حتیٰ کہ بچی بھی والدین اور اپنی خواہش پوری کرنے میں اتنا آگیا بڑ گئی کہ وہ خود بھی شادی کا مطالبہ والدین سے نہیں کرتی اس لیے کہ اس کو ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ زینہ کا مزہ لگ گیا آپ کی خواہش کی پوری ہو رہی ایم بی بی ایس کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے لیکن اللہ کے وسائل کو تم نے چھوڑ دیا دین کو نظر انداز کر دیا زینہ کی عادت تمہاری عورات کو بڑ گئی خواہش پوری ہو گئی لیکن بربادی کا سبب بڑ گئی تمہارے گاڑی چاہیے بائیک لون کار لون پہلے تو لوگ ادھر گول کنڈا آل سٹی میں دیتے نہیں تھے بینک والے اب تو اٹھے کی بیٹے کی پون آ رہا گاڑی لیتے کیا فلا لیتے کیا یہ لیتے کیا اٹھے کی بیٹے کی پون آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں کہا رہا آپ بائیک لینا چاہتے ہیں بڑی خواہش تھی منتوں سے ایک بینک کا کال آگیا آپ لے لیے خواہش پوری ہو گئی آپ نے اللہ کے دین کو کونے میں ڈال دیا اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کو آپ نے کونے میں ڈال دیا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی تمیز آپ نے چھوڑ دی اور آپ گاڑی لے لی دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی خواہش پوری ہو گئی آپ گاڑی کے اوپر لکھا لیے گاڑز گفٹ بس دیکھتے دیکھتے ایک ستاعت ایسی نکل گئی ہاتھ سے آپ کی ستاعت نے دیا وہ ہاتھ مارے نظر انداز کر دیے دین کو ایک دین گھر پہ بینکری ریکاوری ٹیم آگئی گاڑی کھیز کے لے کے چھلے گئی آپ کی خواہش کی پوری ہو گئی آپ کی دنیا بھی آپ پرباد کر دی آخرت بھی پرباد کر دی سودی کاروبار پر اپنی دلچسپی ڈال دی ایک لڑکی آپ کو پسند آگئی راتوں کی نیت حرام ہے کتنے سگرک کے ڈبیاں ختم اور آپ کو پتا نہیں ہے چھلے ارتے چلے جارے بس آپ کی خواہش یہ ہے بس آپ اگر مل جائے تو میں آسمان سے چاند تارے توڑ کے لائے دوں گا انہیں آپ کو چھوٹا پرجڑ دیتے جب اللہ کے دین کو سائیڈ میں دالتے تو یہ ہوتا ہے انہیں بولتی جب بات توڑنے کی ہے گھر کو توڑ دو باپ کے رسے کو توڑ دو ماں کے رسے کو توڑ دو زندگی میں بس تو مرمائے دنیا آجائے سائیڈ میں آپ اس کی خواہش پوری ہو گئی آپ کی خوبصورت دیوی گھر آگئی آپ چاند تاروں کا پروجیکٹ چھوڑ دیئے گھر کو توڑ دیئے ایسے لوگ ہیں ایک ہی گھر میں ہے میں دیکھا ہوں اللہ اس کو معاف کرے ماں کی کھانی کی پلیٹ علیگ ہے اس کے گھر میں دوسری پلیٹ نہیں دیتے عام لوگوں کی پلیٹ علیگ ہے ماں کے کھانی کی پلیٹ علیگ ہے اس کے خواہش پوری ہو گئی بربادی کا سب بن گیا ایک ایسی خوم کا تذکرات کے آپ سامنے کری گئی جس کی خواہش ایسی تھی خواہش میں مبتلا ہو گئے ایسی بربادی ہوئی بربادی کا منظر سننے کے بعد سے کبھی کانوں میں سمیں ہوئے سوری آرہ سورہ مبر سات آیت نمبر سیونٹی سیونٹی ایڈ میں اللہ عز و جل تذکرہ کرتے ہیں ایسی خوم کا جس خوم کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے خوم آئی صالح علیہ السلام کے پاس جو وہ دعوت دے رہے تھے خوم کو بڑا عجیب سوچا چھوڑا خوم نے صالح علیہ السلام کے سامنے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقَرُنَّا قَتَوْعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُطِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُمْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بولہ صالح علیہ السلام کچھ نشانی تو لاؤ خواہش بولے نشانی آگئی پہاڑ پٹھ کے ناقت اللہ اونٹنی آگئی اللہ کی نشانی خوم کے دل میں خواہش ابری جب خواہش ابرتی تو پہلا کام کیا ہوتا اللہ کے دین کا مذاق بڑھاتی خوم سائیڈ میں رکھ دیتی آیت آبیٹ سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالی تذکرہ کرتے ہیں فَأَخَذَدْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُمُ فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ پھر ہوا یہ کہ خوم میں اللہ کی جو نشانی آئیوی تھی اس نشانی کی اونٹنی جو اللہ کی نعمت ہے آیا تھے اللہ کی رسول نے بتا دیا اس کی تانگیں کار دی خوم کے دل میں خواہش ہوئی ذرا نافرمانی کریں گے آپ کے دل میں خواہش ہوئی ذرا نافرمانی کر کے دیو دیکھیں گے بینک کا لوں لے کے ذرا کر کے دو دیکھیں گے اپنی خواہشات کو خوم اونٹنی کی پہر کار دیئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں ایسا زلزلہ خام پر آیا اپنے گھروں میں آندے پڑے کے پڑے رہے پھر اللہ کہتے ہیں گویا ایسے ہو گئے کبھی اس بستی میں بسے رہی نہیں تھے گاڑی آئی ریکوڑیم چھین کے لے گئی اور زندگی ایسی دکھنی کہ کبھی زندگی میں گاڑی آپ کے گھر میں آئی نہیں تھی آندھے مار دی آندھے خواہش پوری ہو جاتی نشانی بھیجو دے اللہ تعالی نشانی بھیج دیئے دل میں خواہش اس کے پیر کاٹیں گے پیر کاٹ دیئے دین کا مزاق اڑا دیئے تلچھٹ مار دی اللہ زلزلے میں پوری خواہم آنتی پڑی رہی ہے کبھی اب یہ افسانے آنکھوں سے دیکھنے سے کی خواہم کیسی بربادی ہماری ہوئی بس دنیا دیکھتے رہیں گے قیامت تک سورہ آراف کی آیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایسی خواہشات سے محفوظ رکھیے جو بربادی کا سبب بن جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ حضرت رشاہت خرماتے ہیں سورہ نمبر 38 آیت مبر 26 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبر 28 یہ عام لوگ کی مثال لی ہے دعوت علیہ السلام کی مثالیں کبھی آپ تفسیر کی کتابوں پڑھ کے دیکھیں ان کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کیسی داخت عطا کرائیں وہ نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعوت علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین پر پاور دیا انسان سے فیصلہ کرنا اور دیکھو ایک بات دعوت علیہ السلام آپ نبی ہے آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے بعد نصیت پکڑ دو فرمایا دیکھو دعوت علیہ السلام آپ کی آیت کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں خبردار کبھی اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا اس لیے کہ خواہشوں کی پیروی کرو گے یہ اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہے تو بھی